بنگلی بڑی بڑی دش ہے ان نمی اور آگے پخونے رہے ہیں ہم دلگیو اور آسف علیوں کو آپ کی شاکٹیばい طور پتہ فرائی تاکو ہے تو دلگیو کا وزہال ہونک رہا ہے ہم ہیں اچھا تو خود رہا ہے یہ دل کو نمی اور آگے پتہ رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے چیز حظہ علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھا 33 سفہ علیہ ایک اومیہ آپ فیشل یوٹیپẫn جنل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج بات کریں گے افغانستان کی ایک لڑکی جو ہے بنگلہ دیش کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے طالبان کی جو حکومت ہے عورتوں کی ازادی کے بہت زیادہ خلاف ہے اور عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں اور عورتوں کی جو تعلیم ہے اس کے بھی طالبان حکومت اتنا زیادہ حق میں نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی جو لڑکیاں پوری دنیا میں اس وقت تعلیم حاصل کرنے کے لئے چلی گئی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں جو لڑکیاں ہیں وہ بنگلہ دیش میں موجود ہیں اور بنگلہ دیش کی یونیورسٹیز کے اندر افغانستان کی جو لڑکیاں اور لڑکے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ یہاں پہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جو افغانستان کی لڑکی ہے وہ اس کا بنگلہ دیش کے بارے میں کیا کہنا ہے اور بنگلہ دیش کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے دوران کیا وہ مشکلات کا سامنا کر رہی ہے یا بنگلہ دیش کے اندر اس کو ہر طرح کی آزادی ہے یہ ساری ڈیٹیل جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں 3,2,1 and start پہنWow کہ ماں خود painful جانتے ہیں اور جو ڈیو میں آج ڈیو میں سوید히 ہوں میں chase کی بعض کو فگہٹیزい arbetsبغای دیش کے اندر کمیز میں ویڈیو میں کچھر نیب اسے م Personalفتل بل س cubے میسک ومی وجیسے کے ساتھ کے استخدام ت привtaa س Agriculture میں اپنی زندگید اJلجائی شاہد biases جو ہے کیوں percep خود بل سوچ دکھ گہا جاندارchn کرنے کے am agency آمانہ علیہ دیکھتا ہے اس شکریہ آپ کی احران کی افغانستان کیا؟ بخشم رگا تھا ڈیو آمانہ علیہ وقت میں ایمار الله ہمارا ہے خریم لائن افغانستان من سوار کاریا ہے ومنا اور فکر کو دیکھتا ہے ہم ninety اوز چھوڑا ڈیو آمان خورطہ چھوڑا اور اچھا تیر کے لئے اوز شکریہ میں امتا ہے اور یہ میں سارا ہمارا ہے میں نے انتظار کیا جسول ہے میں نے اینجا کا اگل کروں گا میں نے انتظار کیا اسے انتظار کیا گیا کیا باتا ہے پیدا کرتے ہیں آپ نے اینجا کی اگلتا ہے میں افغانسطان میں اتجا راحتمان کیا جمال ہے میں نے اس باتم پر ایسا کیا باتم پر ایسا کیونگا؟ می شکری پیٹھین اس کی شروع شروع پورس جو کبھی کبھی معاً ساتا ہے می شکری پیٹھین خواکangen من ہمارے مجھے جو طور پیٹھین خوف کبھی جو ٹھیک جو جو تشکریہ والممہ شکریہ اگر میں انبہاظت کیا ہے ہوتا ہے موسیقی ڈمیدین ڈمیدین چاандر ڈمیدین گناور ڈمیدین ڈمیدین جی تو یہ تھی افغانستان کی ایک خاتون جس کا نام تھا ختیجہ اور یہ یہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہیں جب ان سے بنگلہ دیش کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے اور تمام دنیا کے لوگوں کے لئے میرے دل میں رسپیکٹ ہے اور بنگلہ دیش کے اندر میں تعلیم حاصل کرنے ہیں اور مجھے یہاں پہ بہت اچھے لوگ ملے ہیں اور بنگلہ دیش کا جو ویدر ہے وہ تھوڑا سا ہوت ہے ایس کمپیر ٹو افغانستان اور افغانستان کا ویدر کچھ حد تک بہتر ہے اس لئے ان کو بنگلہ دیش کے اندر تھوڑا سا موسم کا جو پروبلیم ہے وہ یہاں پہ فیس کرنے میں ملا یہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر بہت سی افغانستان کی خواتین اور جو نوجوان سٹوڈنٹس ہیں مرد اور عورتیں یہاں پہ سٹیڈی حاصل کرنے کے لئے ہیں کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر بہت اچھی سٹیڈی یہاں پہ کروائی جاتی ہے بنگلہ دیش کی یونیورسٹری جو ہیں بہت زیادہ فورڈیبل ہیں اسی وجہ سے پوری دنیا سے سٹوڈنٹ یہاں سے پاکستان انڈیا افغانستان اور ڈیفرنٹ کنٹری سے لوگ جو ہیں بنگلہ دیش میں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور یہاں پہ افغانستان کی جو یہ خطیجہ تھی یہ بھی بنگلہ دیش کے اندر تعلیم حاصل کرنے آئی ہیں اور بنگلہ دیش کو بہت زیادہ لائک کرتی ہیں اور بنگلہ دیش کے اندر آزادی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جبکہ افغانستان کے اندر عورتوں کا تعلیم حاصل کرنے کے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ افغان جو طالبان ہیں وہ عورتوں کی ازادی کو اتنا زیادہ لائک نہیں کرتے اور عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بایٹ جانا وہ پسند نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بہت زیادہ افغانی عورتیں اور افغانستان کے جو مرد ہیں وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ